بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم دوستو روس کے پانچویں نسل کے تیارے اسیو فیفٹی سیون پروجیکٹ سے امریکی دباؤ پر بارت کی علیتگی روسی اٹیک ہیلیکاپٹر کو رییکٹ کر کے امریکہ کے اپاچے ہیلیکاپٹر کی حریداری روسی مک تھرٹی فائیو کی بجائے فرانسیسی تیارے کا انتحاب اور مزید تیاروں کے حصول کے لیے امریکہ سے رابطے روسی ہتھیاروں کو نظر انداز کر کے یورپی، امریکی اور اسرائیلی ساتھا ہتھیاروں کا انتحاب یہ وہ بارتی اقدامات ہیں جن کی وجہ سے عالمی سطح پر روس کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے اور جن کی بنیاد پر پاکستان اور روس کو ماضی کے شدید تری ناحتلافات کے باوجود قریب آنا پڑا پاکستان اور روس کے ماں بین مشترکہ جنگی مشکوں کا آغاز ایم آئی تھرٹی فائی ہیلیکاپٹر کی پاکستان کو فراہمی سکوئی سپر جیٹ وان ہنڈرڈ تیاروں کی پاکستان کو آفر تی پیک میں روسی انٹرسٹ اور سب سے بڑھ کر جے ایف سیونٹین تھنڈر میں استعمال ہونے والے انجن کی بلا تاتل پاکستان کو فراہمی یہ وہ روسی اقدامات ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں چین ترکی اور ملیشیا کے ساتھ سا روس بھی پاکستان کا ایک بڑا اتحادی بننے جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا روس پاکستان کو ٹی نائنٹی ٹینک ایسی ایو تھرٹی فائیو اور ایس فور ہنڈرڈ جیسے ہتھیار دے سکتا ہے یا نہیں تو چلیے جانتے ہیں دوستو انیس سو اکتر میں مسلم دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک کو ایک سادش کے تہہ تقسیم کر دیا گیا اس سادش کے تانے بانے اس وقت کی سپر پاور کا درجہ رکھنے والے سوویٹ یونین سے جا کر ملتے ہیں یعنی پاکستان کو توڑنے میں انڈیا تو صرف ایک مہرہ تھا مگر اس میں سوویٹ یونین نے بنیادی کردار ادا کیا تھا اسی کی دہائی میں افغان جانگ میں سوویٹ یونین کو پندرہ ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا دوستو پوری دنیا کے علاوہ روس بھی اس حقیقت کا کئی بار اقرار کر چکا ہے کہ سوویٹ یونین کو توڑنے میں امریکہ سے بڑا کردار آئی ایس آئی کا ہی تھا مگر آپ ماضی کے ان تلہت جربات کے باوجود آئی صورتحال یہ ہے کہ روس اور پاکستان کے مابین جنگی مشکوں کا انعقاد کیا جاتا ہے روس پاکستان میں نہ صرف سرمایہ کاری کر رہا ہے بلکہ پاکستان کو چھوٹا بڑا دفاعی سازو سمان بھی مہیا کر رہا ہے یعنی روس اور پاکستان کو اب دو دوست ممالک سمجھا جاتا ہے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ چین اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی ہونے کے ناتے پاکستان کو تمام تار فوجی سازو سمان نہ صرف مہیا کر رہا ہے بلکہ پاکستان کو الحالت، الزرار ٹینک، تکرمشاک، جی ایف سیونٹین تھنڈر اور عظم پروژیکٹ جیسے بڑے پروژیکٹ پار چین کا برپور تاون بھی حاصل ہے اس کے باوجود بھی کچھ ایسے ہتھیار ہیں جن کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے جن میں روسی ٹی نائنٹی ٹینک، اٹیک ہیلیکپٹر، ایس فور ہنڈرڈ اور ایس یو تھرٹی فائیو تیارے قابل ذکر ہیں الحالت اور الزرار کی صورت میں پاکستان نے ایک جدیر ٹینک کی کمی کو کافی حد تک پورا کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق پاکستان چین سے لانگ رینج ائر ڈیفینڈ سسٹم بھی حاصل کر چکا ہے لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ پاکستان کو ایک ٹوین انجن جنگی جہاز اور ایک اٹیک ہیلیکپٹر کی اشد ضرورت ہے جن کے حصول کے لیے پاکستان کو امریکہ اور یورپ کی جانب سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی بلکہ ان کے حصول کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بھی امریکہ ہی ہے پاکستان کے پاس اب صرف دو ہی اپشن مجود ہیں یا تو چین سے ٹوین انجن تیارے اور اٹیک ہیلیکپٹر کو حاصل کیا جائے جن میں زی ٹین اٹیک ہیلیکپٹر اور ٹوین انجن تیاروں میں پاکستان کے پاس جے تھرٹی وان یا پھر جے سکسٹین کی اپشن مجود ہیں اور ان کے حصول میں پاکستان کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوسری اپشن کا تمام تار انحصار روس پر ہے کیونکہ پاکستان پاکستان کی زیادہ دلچسپی روسی ساستہ اٹیک ہیلیکپٹر اور حاصل طور پر ایس یو تھرٹی فائیو تیارے میں ہے لیکن اب ہتے کے حالات کو پیش نظر رکھا جائے تو روس کو اپنے تیاروں کی گرسی ہوئی ساستہ کو بچانے کے لیے پاکستان کو ایس یو تھرٹی فائیو تیارے دینا ہوں گے کیونکہ روس کی پاکستان کو ایس یو تھرٹی فائیو تیارے دینے کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ کہ اس وقت امریکی ایف تھرٹی فائیو ایف فیفٹین اور ایف سکسٹین جیسے تیارے دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں دوسری طرف یورو فائیٹر ٹائفون رافیل اور ساب گریپن جیسے تیارے بھی اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں اس کے برقص روسی مک تیارہ ساز کمپنی اپنی آخری سان سے لے رہی ہے اور اس کمپنی کی تباہی میں انڈین فضائیہ کے نکمے پائلٹوں کا بہت اہم کردار ہے اس کے علاوہ سکوئی کمپنی کا سب سے جدید تیارہ بھی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہوا روسی اور چنی فضائیہ کے علاوہ ترکی تیسرا ملک ہے جو اس تیارے کو ہریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے انڈیا جو اس سے پہلے روسی اسلے کا سب سے بڑا ہریدار تھا اب یورپی اور امریکی اسلے کا ہریدار بن چکا ہے اس لیے روس کو اپنے تیاروں کی صاحب حال کرنے کے لیے پاکستان بنگلہ دیش انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے ممالک کو یہ تیارے دینا ہوں گے جو ان تیاروں کو ہریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں دوسری بڑی وجہ سی پیک ہے جو روس کی چین اور میڈل ایس ممالک کے ساتھ تجارت کا بڑا راستہ ہے روس اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ سی پیک روسی اکانومی کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اس لیے روس کو اب انڈیاں دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان کو ایس یو تھرٹی فائی تیارے سمیت اٹیک ہیلیکاپٹر اور ایس فور ہنڈرڈ جیسے جدید ہتھیار ہر صورت دینا ہوں گے کیونکہ صرف اس میں ہی دونوں ممالک کا مفاد وابستہ ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تا کے لیے اجازت اللہ حافظ